شارٹیج آف افورڈیبل ہاؤسنگ ہلو دس اس روحیل انتقاب اور آپ روچنگ پروگرام ریال انفو وید روحیل انتقاب پلیز سبسکرائب آور چینل ناظرین پاکستان میں بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائیٹی کی شارٹیج ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ بہت سارے ایشیوز ہیں جس پر ہم بات بھی کرتے آ رہے ہیں ویڈیوز میں شارٹیج ہونے کی وجوہات کیا ہے اگر آپ بات کریں تو ایک سروے ریسرچ بھی لگائیں تو آپ کو بڑی بڑی سوسائیٹیز نظر آئیں گی جہاں پر ہاؤسنگ اویلیبل ہے لیکن وہ شارٹیج کس پوائنٹ آف یو سے ہم ڈسکرس کر رہے ہیں افورڈیبل لوگوں کے لیے آسانی نہیں ہے لوگوں کے لیے آسان دستیابی نہیں ہے یہ کہ ایکسپنس اس حساب سے پاکستان میں ایمپلائی کا سیلوری جو ریٹ ہے وہ انکریز نہیں ہو رہا ہے بیکوز ڈیر اس نو چیک ان بیلنس ہر سال آپ ڈالر کا ریٹ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ابھی بجٹ بھی آنے والا ہے اور گورنمنٹ مختلف فرپوزل سامنے رکھے گی گورنمنٹ ایمپلائیز جو کہ ہمارے پاس بہت کم تعداد ہے پرسنٹیج کی ان کی سیلوریز انکریز ہوتی ہے لیکن پرائیوٹ فرم میں کام کرنے والے اس کو کون دیکھنے والا ہے اس کو کون پوچھنے والا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے گھر اپنا بنا سکتا ہے چلیں اس پر بات کر لیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان اور سٹیٹ بینک نے بڑی اچھی پالیسیز بنا دی ہیں کہ بینکنگ کو آن بورڈ لے لیا ہے مارگری سسٹم لے کر آگئے ہیں بلکل بہت اچھی بات ہے میں کلاپنگ کروں گا یہ کوئی تنس کی بات نہیں ہے لیکن سوال میں رہی ہے کیا پچاس ہزار کمانے والا بندہ منتلی تیس پینتیس چالیس ہزار کی کس دے سکتا ہے بیس سال یا پچیس سال پر مشتمل ساری کیلکولیشن اگر آپ رفلی کر لیں کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کے موبائل میں کیلکولیٹر ہوگا بھی نکال کے چیک آؤٹ کیجئے اگر ایک لاگ روپیہ کمانے والا بندہ مہانہ پچاس ساٹھ ہزار روپے کس نکال سکتا ہے اور کس نکالنے کے بعد اس کے دیگر ایکسپنسز بچوں کی فیس اس کے سکول کا خرچہ اس کا ہاؤس ہولڈ جو چلنا ہے جو کومولڈیز گھر میں آنے ہیں کھانا پینا ہے پیٹرول ہے ٹرابلنگ ہے عید بکرائید ہے تہوار ہے اچھی بری چیزیں سب کے ساتھ زندگی جو نظام زندگی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ فلو میں چل رہا ہے تو سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی عوام کے لیے کیوں یہ افورڈیبل نہیں ہے پھر میں ایک بات یہ رکھتا ہوں سامنے چلیں جی تنخواہ نہیں بڑھ رہی سیلویس لوگوں کے کم ہیں پرائیسز ہیں سب سمجھ رہے ہیں ہم بڑے مشکلات سے دو چار ہے انسان بڑا نازک وقت چل رہا ہے یہی ساری باتیں ہم چھوٹے سے سنتے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے پروگرائم کر رہے ہیں کل کو بابا دانا دادا بھی بن جائیں گے اور تب بھی یہی ساری باتیں ہو رہی ہوں گی ایکسیپٹڈ سوال میرا یہ ہے کہ کیوں مٹیریل کی کاسٹ مہنگی رکھی گئی ہے سوال میرا یہ ہے کہ ان پکڑیں ان تمام تر اناثر کو جو بڑی بڑی باتیں اور بل بوٹس لگاتے ہیں آئیے دس ہزار میں اپنا گھر بک کروائیے اور عوام کو ایکسپینسز اس کو دکھاتے ہیں جی آپ کے لیے مہانہ پنرہ ہزار پے فلیٹ تین کمروں کا آپ کا یہ سارے ایڈز ہم دیکھتے ہیں ایڈوٹیشمنٹ والے اچھا کام کر رہے ہیں میں ان کو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا لیکن سوال میرا یہ جب آپ جاتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ کی نام پہ وہ کہتے ہیں جی سات لاگ روپے دے دیں آپ پندرہ بیس پچیس ہزار سے بوکنگ کروائیے بہت کم بتا رہا ہوں اب تو بوکنگ بھی پچاس ہزار اور لاگ سے کم نہیں ہوتی ہے چلیں اب لاگ لاگ روپے سے بھی لوگ بوکنگ کروائے ہیں لاگ روپے سے بوکنگ کروائے ہیں اس کے بعد ایک ہفتے بعد وہاں سے ان کا آفیسر بولتا ہے السلام علیکم سر ڈاؤن پیمنٹ آپ کو جمع کروانی ہے سات سے آٹھ لاگ روپیہ یہ سن کے بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے ابھی تو لاگ روپیہ جمع کروایا تھا اب یہ سات سے آٹھ لاگ روپے کی بات کر رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں اپارٹمنٹ ہے ہم نے بوک کروایا ایسا نو یہ ہاتھ سے نکل جائے اب ایسے بھی لاگ روپیہ دے دیا ان کی پولیسی کے مطابق کوئی پیسہ ریٹرن نہیں ہوگا اس غریب نے سات سے آٹھ لاگ روپے کا بندوبست بھی کر لیا تین مہینے کے بعد جو کہیں پھر ٹیکٹکس یوز کرنا شروع کر دیئے صرف پندرہ لاگ روپے چاہیئے امارت کھڑی کرنی ہے دیورنگ دا پوزیشن بیفور پوزیشن آفٹر پوزیشن کوئی حکمت ہے ہم نے نہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں واضح کر دوں کہ سارے بیلڈرز سارے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگ ایسے نہیں ہیں کام بڑا ٹرانسپارنٹ بھی ہو رہا ہے میں سوال بنیادی یہ اٹھا رہا ہوں کہ ہماری کاؤسٹ بہت زیادہ ہے اور عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا چلیں پھر اب بات کر لیتے ہیں بینکنگ سیکٹر تو آویلیبل ہے ریگولیٹر سے بات کرو لوگوں سے بات کرو بینکنگ سیکٹر آویلیبل ہے اور وہ مارگے سسٹم دے رہا ہے آپ کو لیکن آپ کو پتا ہے کہ کائبو ریٹر ہیر لی جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے ٹیکسس ٹیکسس کیا لگ رہے ہیں بینکنگ کا اپنا آپریشن ون وینڈو ہے یا نہیں یہ میں نے ہمیشہ بات کیے بھائی ون وینڈو آپریشن کرو گورنمنٹ آف پاکستان کے پروڈجیکٹ جو کہ مارگے چوالے نیا پاکستان کے نام سے اس کو سامنے رکھو اور گورنمنٹ کے اپنے پروڈجیکٹ سامنے رکھو پھر ان دونوں پروڈجیکٹ میں دیکھو کہ انٹرسٹ ریٹ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے عام آدمی پھر بینک کے پروڈجیکٹ کیوں لے گا ان کے پروڈجیکٹ کیوں اٹھائے گا چودہ پرسن پندرہ پرسن سولہ پرسن سترہ پرسن ستارہ پرسن گورنمنٹ آف پاکستان کی مجھے پروڈجیکٹ اچھی لگ رہی ہے چھے پرسن پانچ پرسن چار پرسن اچھی چیز ہے میں اس وقت تنقید نہیں کر رہا ہوں ہونا چاہیے لیکن پھر میرا ایک سوال بھی ہے سرکار سے حکومت پاکستان سے کہ پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرنے والے کی تنقاہوں کا کیا ہم کیا فیسلیٹیز کو دے رہے ہیں چلیں آپ تنقاہ نہیں بڑھا رہے ہیں میں پھر ہمیشہ بات کرتا ہوں وزیراعظم پاکستان بھی کہتے ہیں جی خود مختار ہونا چاہیے انٹرپنیرشپ کو پرموٹ کرنا چاہیے اپریشیٹیٹ ایکسپٹ اٹ بٹ ہاوکم گرانڈ ریالیٹی کے ہے کیسے پروسیبل ہوگا ایڈوکیشن سیکٹر کا حال بے حال ہے پرائیوٹ اور گورنمنٹ کے نام پر تفریق ہم نے خود کی رہے پرائیوٹ خود کہتے جی اب وہ پرائیوٹ نہیں تھے جی اسکول کا کرکولم اور جو سلیبل سے وہ اچھا ہونا چاہیے میں بھی اسکول کرتا ہوں میری بڑی خواہش ہے کہ ایک پیج پہ تمام تر اسکول کے لوگ ہوں لیکن اول پرائیوٹ اسکول ایسوسییشن میں تھوڑی سی پرانی بات نکالوں گا ساکرم نصار صاحب نے بہت کوشش کری میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں چیف جسٹس رہے اور بہت اچھے اچھے انہوں نے سو موٹو لیے جس چیز پر نہیں بولنا تھا اس پر بھی بولے اور پھر لوگوں نے بھی تنقید کی یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے بھئی عدلیہ انوالف ہو تو مسئلہ عدلیہ انوالف نہ ہو تو مسئلہ کوئی تو بولے گا ساکرم نصار صاحب کی تنیور میں بہت اچھے کام ہیں موجودہ چیف جسٹس بھی بہت اچھے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ساکرم نصار نے بڑی کوشش کری کہ یہ جو بڑے بڑے سکولز ہیں او لیولز اے لیولز ان کی کہیں نہ کہیں پرائیسز کم ہو جائیں فی اسٹرکچر ان کا دیکھ لیں آپ کے سامنے انہوں نے بولا کہ اگر سکول بند بھی ہیں انہوں نے بولا جی بچے تو آتے نہیں لیکن سٹاف آتا ہے تو میرا سوال یہ تھا اگر درخواست گزار سے اگر میری بات ہو جاتی تو میں بولتا بھائی یہ نکات بھی ڈال دو کہ اگر سٹاف آتا ہے تو پھر ایڈمیشن کے نام پہ لاکھوں پیسہ کیوں بھائی وہ آپ کس کو دے رہے ہو یعنی کہ آپ نے اپنے ریگولیٹر اور پرائیوٹ سکول ایسوسیشن کو بھی بھتے کی صورت میں استعمال کر لیا بڑے افسوسنات بات ہے بھائی جان ہم اس ملک میں سوسائیٹی میں بیٹھے ہیں جہاں ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں یہ کام تو پرائیو منسٹر کے کرنے کا نہیں ہے یہ کام اپنی ذات کے کرنے کا ہے کیونکہ بطور انسان ہم سیلفش ہو گئے ہیں صرف سیلفشنہ سپیک پر ہے ایڈوکیشن سیکٹر ایسے صحیح ہو سکتا ہے اس طرح سے عام آدمی جو ہے اس کا خرچہ یہاں پہ کم ہو سکتا ہے اسپطالوں کی بات کرتے ہیں اسپطالوں پہ تو میں پوری ایک ویڈیو کر سکتا ہوں دو گھنٹے کی جو اسپطالوں کا حال ہے صرف کان پکڑنے میں نے سرکاری اسپطال کی بات کر رہا ہوں دو تین اسپطال کراچی کے بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے لیکن مشین بھی وہاں پر اچھی ہے لیکن جن اسپطال دیگر اسپطالوں کی اگر میں بات کروں تو بھائی میں اپنا اپنی فیملی کو کبھی وہاں پر نہیں بھیجوں گا اس کرونا جیسی صورتحال میں سکول کالجز ہاسپٹلز یہ اگر اس سے انسان تھوڑا سا ریلیف مل جائے تو میں یہ بات بھی کہہ سکتا ہوں کہ پچاس ہزار بھی انسان جو ہے آرام سی ٹلائز کر سکتا ہے اب آتے ہیں کوموڈیٹی اس پر کوموڈیٹی کی جو پرائیس ہے وہ کتنی بڑھ رہی ہے چینی آپ کے سامنے بھائی جان چینی آپ دیکھو گورنمنٹ کے سٹارٹ جب تھا تو پچپن ساٹھ روپیہ پہ تھی آج ایک سو پانچ ایک سو دس پر چینی نوک کر رہی ہے چینی کیا ہے مجھے آپ بتائیں سارا کوموڈیٹی تو آپ بہار بیش دیتے ہو پیسے کے چکر میں پروڈکشن ہونے کے نہ ہونے کے برابر ہے یہاں کیاں مل رہے ہیں سبزیوں کی صورتحال آپ کے سامنے کراچی میں جو سبزی اگر رہی ہے وہ دیکھیں آپ کہاں سے گندی جگہ سے اگر آ رہی ہے اندرونے سن سے اگر سبزی آتی ہے تو وہاں اتنا کیمیکل اور اس پر لگ جاتا ہے کہ یہاں آتے آتے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے آپ تو سبزی بھی فرش نہیں کھا سکتے مرغی کے ریٹ آپ کے سامنے ہیں چار سو تک مرغی باتیں کریے انجیکشن کیمیکل والی مرغی بکرے کا آپ سوچ نہیں سکتے اتنا مہنگا گوش ہو گیا ہے گائے کا گوش کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوموڈیٹی بھی آپ کو ریلیف نہیں ہے آپ کو اسپطالوں پر آپ کو اسکولز پر اگر اس پر بھی سرکار عوام کی خدمت کر دے تو کیا ہی بات ہے پھر بہت ہی اچھا ہوگا کہ انسان ہر طرح سے آفورڈیبل کر سکتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کو ناظرین گراف میں آپ کو پیچھے شیئر کروں گا آپ میرے پیچھے بیکرانڈ پر گراف دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایوریج جو پرائیسز ہیں وہ رہائشی مکانوں کی کس طرح سے بڑھ رہی ہیں پاکستان لاہور اسلام آباد کا یہ گراف آپ کے سامنے پیچھے آ رہا ہوگا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے ہم اوورسیز کو ویلکم کرتے ہیں کہ جی آئیے پاکستان میں آپ انویسمنٹ کیجئے آپ ان کو ویلکم تو کریں پر یہ سوچا کہ آپ ان کو اسٹے کہاں کروائیں گے ہوتیل میں تو نہیں رہ سکتے ساری زندگی ان کو بھی گھر چاہیے ہوگا اب ان کی بھی فیملیز ہیں وہ بھی گروہ کرے گی کراچی میں سب سے زیادہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے ایک تو میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ یہ مردم شماری والا کونسپٹ اور یہ کس طرح سے ہم اس کو فیگر آؤٹ کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے تو گورنمنٹ بڑا اچھا کام کریے بائی دوئے مجھے بڑا اچھا لگا کم سے کم الیکشن کمیشن اور حکومت پاکستان وہ بہتر سسٹم جو ہے ووٹنگ کا کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں اس میں بھی کیا سیاست ہوتی ہے اور وہ کتنا ڈیلیور سکسیسپول ہی ہوتا یا نہیں خیر یہ ساری ویڈیو سے آپ کے سامنے ہم لے کے آتے رہتے ہیں ناظرین افورڈنگ افورڈیبل ہافسنگ سوسائیٹی کی اشہ ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ سستے فلیٹس ہوں عوام کے لیے بہت زیادہ اچھے فلیٹس ہوں عوام کے لیے اچھے گھر ہوں اچھے امارتیں ہوں اچھے پلازا ہوں اچھے کمرشل ایکٹیویٹی شاپس ہوں تاکہ لوگ کاروبار بھی کر کے اپنا منافعہ اپنا کاروبار اپنا گھر خرش چلا سکیں ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس کو شیئر کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے